ادھر بیہار کے جمعوی میں فرضی آئی پی ایس بن کر گھومنے والے مطلیش کمار کے جھوٹ کو پولیس نے بے نقاب کر دیا کچھ دن پہلے اس نے دو لاکھ روپے میں آئی پی ایس بنائے جانے کے جھانسے میں آ کر تھگی کا شکار ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن پولیس نے شروعاتی جھانچ کے بعد اس کے دعویٰ کو خارج کر دیا اور فرضی آئی پی ایس بن کر گھومنے والے مطلیش کمار کو جھوٹا بتا دیا کیونکہ جس منوط سنگھ نام کے آدمی پر اس نے تھگی کرنے کا آروپ لگایا تھا اس کا جانچ میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا پولیس کے مطابق جمعوی میں منوط سنگھ نام کے چار الگ الگ لوگوں سے اس بارے میں پوچھتاچ کی گئی لیکن مطلیش نے ان کی پہچان اس آدمی کے روپ میں نہیں کی جس پر اس نے دو لاکھ روپے لے کا تھگی کرنے کا آروپ لگایا تھا ایسے کسی بھی بیٹی منوط سنگھ کا کے سمبند میں کسی بھی طریقے کا کوئی پولیس کو لابدائیک ستر نہیں مل پایا ہے آروپ لگا کہ مطلیش نے اپنی لوکیشن بھی پولیس کو غلط بتائی پولیس کے مطابق مطلیش نے جمعوی کے کھیرہ علاقے میں آروپی کو روپے دینے کی بات بتائی تھی جبکہ جانچ میں اس کی لوکیشن لکھی سرائے نکلی مطلیش نے کہا تھا کہ اس نے اپنے ماما سے دو لاکھ روپے لیے تھے پولیس نے اس بات کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا جمعوی کے رہنے والے مطلیش کمار نے دو لاکھ روپے دے کر فرضی IPS بننے کا دعویٰ کیا تھا لیکن جانچ میں پولیس کو ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے دو ہفتے پہلے مطلیش کمار کو پولیس نے فرضی وردی میں گھومتے ہوئے عراسط ملیا تھا اس کے ساتھ اس سے کھلونے والی ایک پسٹول بھی زبط کی گئی تھی